خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وفادار اور بے وفا بی بی کی نشانیاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پوری عمت مسلمہ کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے ان کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے یعنی کہ اس پاس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت علی کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے وفادار اور بے وفا بیویوں کی نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے جلیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک سوال ہے کیا وہ میرے لیے وفادار بھی ثابت ہوگی یا نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے اور وہ عورت جو دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایت کرتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی عورت کی فطرت میں چھپنا اور چھپانا ہے جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی اور کے سامنے واضح کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت نہیں تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسی دعاک جس سے واضح ہو جائے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اس زمین میں سب سے بترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی چڑھ ہے یاد رکھنا جس عورت کی فطرت میں جھوٹ فریب تھوکہ ہو وہ عورت کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی ناظرین اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو ہم سبق سیکھ سکتے ہیں اور ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے ہمیں یہ چیز جاننے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے ناظرین حضرت علی نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے یعنی کہ وہ والدین جو اسے اس دنیا میں لائے ہیں اس کی عزت و احترام کا اسلام نے ہمیں درست دیا ہے اگر اس کی توہین کرتی ہے تو وہ عورت آپ کے لئے وفادار ثابت نہیں ہوگی اور وہ عورت جو اپنے گھر کی باتیں باہر جا کر کرتی ہے یعنی کہ وہ کل کو آپ کی باتیں بھی دوسروں سے کرے گی آپ کی شکایات بھی دوسروں سے کرے گی اس لئے وہ عورت بھی آپ کے لئے بہتر نہیں ہے خواتین و حضرات یہ کچھ نشانیاں تھیں جس سے ہم نے آپ کو وفادار اور بے وفا عورتوں کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ باپرکت عورتوں کی نشانیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں جو نشانیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ علامات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نیچے کومنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک دیجئے ساتھ ہی ہمیں بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کونسی ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں وہ علامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمبر ایک کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آساند ہو یعنی بہت زیادہ پچیتانہ ہو نمبر تین اس کے ہم بچے کی پیدائش میں آسانی ہو یہ تین علامات ہیں بابرکت عورتوں کی نشانیاں خواتینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور حضرت علی نے کون سے پانچ حکوم کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر انسان اس کو پورا کرتے تو اس کا گھر جنت کی طرح ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب عورت کی بغاوت ہوگی اس شخص نے یہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عورت کی بغاوت کیوں ہوگی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد ان کے حق پامال کرنے لگیں گے اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کی بیزتی کرنے لگیں گے اور یہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو دفن کر دے گا اس شخص نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عورت کے کون سے پانچ حق مرد پر واجب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کے پانچ حق یہ ہیں پہلا حق مرد جب بھی عورت سے بات کرے اخلاق سے کرے اس کی عزت کرے اس سے پیار کرے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے جو بات اسے سمجھانا چاہے پیار سے سمجھائے کیونکہ اصلاح برائے اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے اور جو سب کے سامنے کی جاتی ہے وہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے یعنی کہ پہلا حق یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ذات اخلاق سے پیش آئے لیکن ہمارے آج اس معاشرے میں لوگ اخلاقیات بھول جاتے ہیں اور عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عورت بغاوت کرتی ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو دوسرا حق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا گیا ہے اس میں ہر وقت وہ کسی نہ کسی احساس میں رہتی ہے مرد کو چاہیے کہ مرد اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہے اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کی تعریف کرے اور اسے اپنی محبت کا اظہار کرے تاکہ عورت کے احساسات اپنی مرد کی طرف ہی رہیں اور کسی مرد کی طرف مائل نہ ہو یعنی کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے اس کے کاموں کو سرائے لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے اگر ایسا کیا جائے گا کہ عورت سر پر چڑ جائے گی یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بھی عورت بغاوت کی طرف جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کی تعریف کرے اس کے کاموں پر اس کو داد دے اس کا شکریہ دا کرے تیسرا حق جو ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کرے ان کا ساتھ دے ان کا ہاتھ بٹھائے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ عورت سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بھول جائے مرد اور اس کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ کاموں کی وجہ سے ختم ہوتا جائے اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت پر رحم کرے اس سے اتنا کام کروائے جتنا وہ کر سکتی ہے کیا اس سے کام نہ کروائے اگر وہ نہیں کرنا چاہتی اس کے لیے کچھ اس کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹائے دونوں مل کر کام کریں تاکہ جب دو بندے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے سے محبت بھی ہوتی ہے اور اس طرح عورت کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو چوتھا حق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کبھی اپنی بیوی کا مزاق نہ اڑائے جو چیز اسے نہ آتی ہو اسے اس کی تعلیم دے اس طرح کہ اسے کم تری کبھی احساس نہ ہو ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو سادقی میں زندگی گزار دیتی ہیں لیکن مرد حضرات باہر نکلتے ہیں باہر کی دنیا دیکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیویوں کو بھی اس بارے میں تعلیمات دیں اور اس طرح سے ان کو تعلیمات دیں کہ انہیں یہ نہ لگے کہ وہ کسی کم طریقہ شکار نہ ہو سکیں یا وہ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھ سکیں ان کو چاہیے کہ ان کا مزاق بھی نہ اڑائیں انہیں تمام چیزوں کے بارے میں انفرمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو پانچ سوہ حق بتایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی عورت کا خیاد رکھے اس کا احساس کرے اور ہر ضروریات زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کرے جو اس کے استطاعت میں ہیں جو عورت کی فرمائش ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب مرد اپنے یہ پانچ فرض ادا کرتا ہے تو عورت کبھی بھی بغاوت نہیں کرتی اس کے مرد کو چاہیے کہ عورتوں کے تمام حقوق جو ہیں انہیں پورا کیا جائے اسی کے بدلے میں عورتیں بھی اپنے مرد کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں گے اپنے فرائض جو ہیں ان کو ادا کریں گی ناظرین جو ہمارے فرض ہیں وہ کسی کے حقوق ہیں اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ کسی کے فرض ہیں اس کے ہمیں چاہیے کہ اپنے حقوق اور فرائض کو پوری طرح پوری ایمانداری کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو کام ہم پر فرض کیے گئے ہیں اگر ہم پورا کریں گی تو دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ عدا ہوں گے تو دوسرے بھی جو ہمارے حق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں جو ان پر فرض کیے گئے ہیں وہ ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ دن رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند حکیمانہ اقوال ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گناہ پر شرمندہ ہونا انہیں مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم مال سے بہتر ہے اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے حواتینوں حضرات اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وفادار اور بے وفا عورتوں کے بارے میں بتایا ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے اور کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ بھی کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو ہم سپیشل کریں